حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارز وَالْفُلْقَلَّتِ تَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاوْا عَنْتَقَى عَلَى الْعَرْزِ إِلَّا بِعِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ صدق اللہ مولانا العظیم محترم سامین میں نے آیت تو ایک پڑھی ہے صورت حج کی نمبر 65 لیکن میں باہتر نمبر آیت تک آپ کے خدمت میں یہ ترجمہ پیش کروں گا ایک خاص چیز جو اسے انتخاب آیات سے مقصود ہے میرا وہ یہ ہے کہ عَلْمْ تَرْأَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْعَرْزِ رب تعالیٰ نے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مسخر کیا ہے تابع کیا ہے تمہارے لئے مَا فِي الْعَرْزِ جو کچھ زمین میں ہے اب زمین کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے تابع بنائی ہیں اب اس کا احاطہ یہ تمہارا کام ہے زمین میں کیا کیا ہیں یہ سب جانور ہیں حیوانات ہیں مثال نباتات ہیں جمادات ہیں یہ سب چیزیں اللہ نے تمہارے لئے مسخر کی ہیں اب اس تسخیر کو عمل میں لانے کے لئے جانوروں کو اور کھیتیوں کو پہاڑوں کو دریاؤں کو تسخیر میں لانا یہ تمہارا کام ہے تسخیر میں لانے کے لئے تمہیں اللہ نے علم دیا ہے دماغ دیا ہے بات کی فلک کی بحری جہازوں کی مَا فِي الْعَرْزِ کی باتیں جمعی چیزوں کی تسخیر کا ذکر کرنے کے بعد صرف ایک قسم کی بات تمہارے سامنے قرآن کی وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِعَمْرِ اور وہ کشتی کشتی میں چھوٹی سی چھوٹی کشتی دو چار آدمیوں کے بیٹھنے والی سے لے کر بڑے سے بڑا جہاز سب چیز فلک کی مانا میں آگئے تجریف البحر جو چلتی ہے سمندر میں دریا میں بے امرے بے امرے پر بھی غور کریں کہ وہ قانون کے ساتھ چلتی ہے کشتی بنی ہے قانون کے ساتھ جو ڈوبے نہیں قانون بنانے والے نے اس کی ساخت کا ایسا کیا ہے جو کشتی ڈوب نہ سکے ڈوب نہ جائے یہ تسخیر کے لئے گویا کہ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ بنانے میں یہ ڈھنگ رکھو کہ وہ مسخر ہو کر تمہیں ڈوبائے نہیں وہ تمہارے کام کی بنے وَيُمْسِقُ سَمَا اللہ نے ایک اور بھی کام کیا ہے کئی کام کے ہیں ایک تو زمین کی معفل عرض بتائی بات اس کو مسخر کیا تمہارے لئے معفل عرض کی سب چیزیں تمہارے کنٹرول میں ہیں وَيُمْسِقُ سَمَا اور روکا ہے سما بلندیوں کی ساری چیزوں کو سما کی معنی آسمان کیا جاتا ہے لیکن اصل معنی ہے معفوق جو تم سے اوپر ہے وہ سما ہے یہ گھر کی چھت بھی سما ہے یہ بادل پانی دینے والے یہ بھی سما ہے اس کے اوپر کیا کیا ہیں اوزون کے تہہ ہیں وہ بھی سما ہے اوزون سے اوپر جو سورج کی شوائے آتی ہیں وہ بھی سما ہے ان کو بھی کنٹرول میں کیا ہے اللہ نے انتقا علی العرض کہ وہ تم پر گر نہ جائیں واقع نہ ہو جائیں بارش بھی اتنی ہو کہ سارے تم ڈوب جاؤ ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے اس کو بھی ایک ذابطے کے تحت رکھا ہے آسمان کے شوائے وہ بھی آتے ہیں ان کے لئے اللہ نے بیچ میں چھانیاں رکھے ہیں چھن چھن کر سورج کی تیزی آئے کہ تم جل نہ جاؤ مجھے کسی نے بتایا کیلیفورنیا کے انڈسٹرل ایریا میں سائٹ ایریا میں ملے ہیں وہاں کے لوگوں کی چمڑی گلنے لگے ڈاکٹروں کے پاس گئے ڈاکٹروں نے نئی بیماری سمجھ کے اس پر کمیٹی بٹھائی سوچنے لگے کہ یہ چمڑی کیوں جل رہی ہیں کیوں کیا ہو رہا ہے امریکہ کے اور شہروں میں کیوں نہیں یہاں کیوں ہے پھر جو سوچا کہ یہاں جو انڈسٹرل ایریا ہے یہاں جتنے کارخانے ہیں ان کے دھوئے اوپر جاتے ہیں ان کے دھوئے اوپر جا جا کے جو اوزون کے چھانے ہیں ان کو پھار دیتے ہیں چھانے پھٹ جاتی ہیں تو سورج کے شوہ جو گرتے ہیں نیچے لوگوں کی وہ خال نرم کر دیتے ہیں گلا دیتے ہیں تو سورج کے شوہوں سے بچنے کے لیے چھانیوں کا پتہ اس وقت ہوا جب کیلیفورنیا میں لوگوں کی جسم کی چمڑی گلنے لگے پھر وہاں قانون نکالا گیا کہ اب آئندہ دخانی فیکٹرییں بند جو اوپر دھوئے چھوڑے وہ فیکٹری نہ بنائی جائے جو ہیں ان کے وہ منارے بند کر دو جو دھوئے اوپر بھیجتی ہیں وہ اللہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا تمہیں مارا پھر تمہیں زندہ کرے گا ان الانسان الکفور انسان کو کیا کریں یہ اس بات کا منکر ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں اللہ کہتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ سم مارنے کے بعد پھر تمہیں اٹھائیں گے لیکن انسان اس چیز کا منکر ہے لیکن 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 جالنا منسکن کام کام رہا مقصد کو دیکھا رہا کرو تمہارے والی بات نہ مانے لیکن مقصد تو وہی جو میں اللہ چاہتا ہوں کہ ودو الہ رب دعوت دے اپنے رب کی طرف ربوبیت کا کام ہو کس طرح بھی ہو کام کو چلنے دو اِنَّكَ لَا حُدَم مُسْتَقِيم اے نبی تو ہدایت پر ہے یقین سے راہ راست پر ہے وَإِن جَادَلُو کہ لوگ اگر تیرے ساتھ لڑیں فَقُلِ اللَّهُ عَلَم بِمَا تَعْمَلُون پھر تو اعلان کر دے نعرہ بار کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم کام کر رہے ہو دندا کر رہے ہو تم سے زیادہ اللہ جانتا ہے اس نے مجھے جو ہدایات کی ہیں وہ میرے لئے کافی ہیں اللہ یاکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فی تختلفون تم نے جو فرقے بنائے ہیں اللہ ان کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن آپ جانتے نہیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو آسمان اور زمین میں ہیں انہ ذالک فی کتاب یہ سب چیز اللہ کے قانون میں ہیں انہ ذالک اللہ یسیر یہ تخلیق یہ تعلیم اللہ کے اوپر آسان ہے وَيَابُدُونَ مِن دُونِ اللہِ مَعْلَمْ يُنَزِّل بھی سلطانہ اور یہ ان کو پوجتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں ان کے پیروی کرتے ہیں مَعْلَمْ يُنَزِّل بھی سلطانہ جن اماموں کے لئے ہم نے کوئی دلیل نہیں بھیجا یہ ان کی حدیثوں پر چلتے ہیں ان کی روایات پر چلتے ہیں وَمَا اللہِ سَلَمْ بھی علم ان کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے وَمَا لَمْ يُنَزِّل بھی سلطانہ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کے لئے اللہ نے کوئی دلیل نہیں دیا وہ ہیں روایات وہ ہیں حدیثیں میری اس بات کا ثبوت یہ والی اگلی آیت اکتر سے باہتر والی آیت بتا رہی ہے کہ میں نے معنی درست کی ہے وہ معنی تُو پڑھے گا ان کے اوپر تلاوت کرے گا آیات نہ ہماری آیات کی ان کے روایات پر نہیں چلے گا ان کے روایات کے قانون کو نہیں مانے گا تُو میری آیات ان کو پیش کرے گا تلاوت کرے گا معنی علم وہی سے تُو جب ان کو قانون بتائے گا تو تارف پی وجوہ اللہ کفر دیکھے گا یقادون یستون باللزین یتلو علیہم آیات نہ اچنا اوپر آٹ دیکھا قریب ہوگا جو حملہ کریں ان لوگوں کے اوپر جو ان کے اوپر ہماری آیات پڑھتے ہیں یہ روایت پرست یہ امامی علوم کے پرستار یہ امامی حدیثوں کے پرستار جب ان کو آیات پڑھے گا سامنے بتائے گا یقادون یستون باللزین یتلو علیہم آیات نہ ان قرآن پڑھنے والوں پر ان ہماری آیات پڑھنے والوں کے اوپر قریب ہے کہ یہ حملہ کر دیں کہ تم روایات کو کیوں نہیں مانتے حدیث کے مقابلے میں آیات کیوں دے رہے ہو اس پر امکان ہے کہ وہ تیرے اوپر حملہ کریں اور لڑ پڑیں تیرے ساتھ بتا دے تمہاری ان روایات سے تمہاری ان خرافات حدیثوں سے بتاؤ میں تمہیں کہ اور بھی بدتر کیا چیز ہے وہ ان نار تم چلو اللہ کے پاس وہاں تمہیں وہ آگ میں جو ڈالا جائے گا ان غیر قرآن قرآن کے ٹکر میں جو تم نے روایات بنائی ہیں آگ میں ڈالا جائے گا وہاں تمہاری خبر لگے گی تم ہمارے اوپر آج حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہو لیکن کچھ ٹھیرو خبر لگ جائے گی وَدَحَ اللَّهُ اس آگ کا وَائِدَہ کے آئے اللہ نے اللَّذین ان کے ساتھ جو کفر ہو جو منکر ہو اللہ کی آیات کے وَبَيْسَ الْمَسِير ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے